باہن یا امی اکتف دوماً احلز زہر سارداد درقل البید تنتظر قدوم کی آمی تمام دنیا کے تمام مشرقین سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی اختیارات دیئے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے پیغمبروں کو کچھ اختیارات دیئے ہوئے خوش ہوگے اللہ نے کچھ اختیارات اللہ تو کہہ رہے ہیں میں نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دی اپنے اختیارات اپنے پاس ہی رکھیں اس نے کسی کو وزیر حکومت اختیارات بانچتی ہے کیونکہ حکومت ہر ایک کی ہر وقت سن نہیں سکتی صدر ہوگا تو کچھ اختیارات وزیراعظم کو دے گا کچھ گورنر کو دے گا گورنر پھر اختیارات محلے کے ناظر کو کانسلر کو ایسے تقسیم ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک پر نظر رکھ نہیں سکتا اس کو ہر ایک کی سن نہیں سکتا اس کو اختیارات بانٹنے پڑتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہوں وما من دابتن اللہ عن اللہ پتھر کے اندر اگر کیڑا ہے تو میرے ذمہ ہے اس کو رز پہنچانا اس کی میں سنوں گا تو یہ کام وزیروں سے نہیں لے سکتا میں نہ میں لیتا ہوں میں ہر ایک کی سنتا ہوں لہذا میں نے اپنے اختیارات میں اپنی حکومت میں نہ کسی فرشتے کو شریک کیا نہ کسی پیغمبر کو شریک کیا مختار کل تمام کے تمام اختیارات میں نے کس کے پاس رکھیں اپنے پاس کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا اللہ تو میرا تمام دنیا کے تمام مشرقین سے ایک سوال ہے آپ بھی آجے اس کو پارسل کر دیں صرف سوال ہی پارسل کریں جھگڑیں نہیں کسی سے آج کل ایک مسئلہ نوجوانوں کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بحیث مبایسہ کر کے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں بس بات آگے پارسل کریں ہدایت کسی اختیار میں اللہ کے جو بھی کہے کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیئے ہیں کچھ اختیارات تو اس سے کہے کہ اپنے تمام کے تمام پادریوں سے وہ اختیارات لکھوا کے لئے ہیں کون کون سے دیئے ہیں نہیں ہے اس دونے بات سارے دیئے ہیں یا بعض دیئے ہیں اگر سارے اختیارات دیئے ہیں تو اگر جب سارے ہی دے دیئے ہیں تو ہم دعاوں میں اللہ کو پکاریں یا اللہ کے نبی کو پکاریں برغل نہیں آری بھائی سوڑ بھائی اگر سارے دے دیئے تو میں اگر سارے دن بیٹھ کے اللہ کے رسول سے دعائیں مانگتا رہتا ہوں مجھے اولاد دے دیں مجھے یہ کر دیں مجھے یہ میری ایک اور شادی کر آ دیں یا کوئی بھی بات میں اللہ تعالی سے مانگتا ہوں اللہ کے نبی سے مانگتا ہوں ساری زندگی اللہ کی حصے نبی سے مانگتا ہوں اور دلیل یہ دیتا ہوں کہ جب اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیئے ہیں تو میں اگر ساری چیزیں نبی سے مانگوں گا تو کیا اس میں تو ایک اللہ سے کبھی دعا مانگتا ہی نہیں پھر جو قرآن میں اللہ سے دعائیں مانگنے کا ذکر اس کا مطلب کیا ہے اگر سارے اختیارات دیئے اور اگر سارے نہیں دیئے اکثر مشرقین یہ کہتے ہیں کہ سارے اختیار نہیں دیئے کچھ اختیارات دیئے تو وہ کچھ کون کون سے ہیں اس لیے تفصیل کے پیپر پر بولو بھائی لکھ کے دے دے نمبر لگا دے اولاد دینے کا بارش برسانے کا تو وہ قیامت آ جائے گی مگر بچارہ میں کسی فرقوں پر رد کرنے کی میری عادت نہیں ہے لیکن میرے بھائی یہ تو توحید تو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے یعنی لا الہ ان اللہ کا مطلب ہی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اگر اس میں ہی ہم اختلافات شروع کر دیں گے دیکھو نماز پڑھنے کے طریقوں میں اختلافات کوئی ایسی بات نہیں ہے یوں پڑھ لی یوں پڑھ تو لی نا بہرحال اللہ کے سامنے وضو کر کے جھو گیا جیسے جس طرح سے بھی ہاتھ اٹھائے کانوں تک نہیں اٹھائے کوئی اس سے فرق نہیں بڑھتا کیا خیال ہے یہ اختلافات چھوٹے موٹے چلتا ہے اور بھی چھوٹے موٹے اختلافات مسلمانوں میں رہتے ہی ہیں کوئی پرابلم کی بات توحید میں ہی اگر اختلاف شروع کر دو میرے بھائی تو توحید کا مطلب کلمے میں اختلاف یہ اختلاف حضم ہونے والا